اسلام علیکم تو امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ how to verify your phone number on Fiverr یا پھر how to verify Fiverr phone number آپ میں سے سب بھائیوں میں سے کچھ کو problem آرہی یہ Fiverr کا phone number جانا وہ verify نہیں ہو رہا جس کے وجہ سے کچھ سب بھائی نا یوٹیوپر سرچ کر رہے ہیں کہ Fiverr phone number verification problem یا پھر phone number verification not working اس طریقے سے کر کے نا بہت سارے بھائی جو ہیں نا سوال کر رہے ہیں سو اس کی وجہ سے ہم آج یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں تقریباً چار سے پانچ یا تین کم سے کم ہم آپ کو ایک ایسے طریقے بتائیں گے جس کے وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا یہ والا مسئلہ آتا ہے کہ ان کا phone number جانا وہ verify نہیں ہو پاتا سو اس ویڈیو کو complete دیکھیں اس میں ہم آپ کو چار طریقے بتائیں گے چار سے پانچ طریقے جس کے وجہ سے آپ کا verify number ہو جائے گا اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو پانچ ہمہ طریقہ یا last یہ بتائیں گے کہ اگر ان چاروں میں سے آپ کا کوئی طریقہ نہیں لگتا اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ وہ الگ ہے تو پھر ہم end پہ بتائیں گے کہ اس کو آپ نے کیسے handle کرنا ہے اور solve ہو جائے گا اس ویڈیو کو complete دیکھنے کے بعد آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا اگر نہ بھی ہو تو ہم آپ سے live chat کریں گے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں so call کے ذریعہ آپ اپنا issue بتا سکتے ہیں تو ہم اسے verify کر کے آپ کو دیں گے جو بھی ہو but اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا account verify ہو جائے گا یہ تو clear ہے so چلیں اب ہم laptop کے سکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے issue agent کی وجہ سے ہمارا fiver کا phone number verify نہیں ہو پاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا number کیسے verify کرنا ہے اور اس کے کون سے طریقے ہوتے ہیں اور چار important طریقے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے account کو کر لینا login چاہے mobile میں کرے ہیں چاہے laptop میں کچھ بھی attention کی لینے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے mobile میں بھی desktop on کر لیں chrome پہ یہ کام ہو جائے گا سو اب آپ نے اپنے icon پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سیدھا جانا ہوگا یہ دیکھیں setting میں سو اب setting میں آنے کے بعد ہمیں یہاں پر دوسرا option دیکھنے کے ملتا ہے جس کا name ہے security آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا انچے scroll on کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک option ملتا ہے phone verification اس کے بعد ہے security question کی verification یہ ہم نے پہلے اپنے course میں کروا دی تھی اگر آپ یہ سکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لیں complete بتایا ہوا اور یہاں پہ ہے to step verification اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ mobile verify کریں سو ہماری پہلی problem کی جانب بڑھتے ہیں verify now کے button پہ click کریں اور یہاں پہ آپ کا country آئے گا اور یہاں پہ آپ نے اپنا number لکھنا ہے سو چلے ہم اپنا number لکھتے ہیں for example آپ نے ہر چیز صحیح دیا ہے یہاں پہ number دیا ہے number میں بھائی chance کوئی mistake ہو جاتی ہے آپ کریں گے verify by SMS یا verify by call سب سے بڑی problem یہ ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دفعہ ہمارے جو signal کم آ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو recommend کریں گے آپ نے ہمیشہ verify by call کرنا اگر آپ کی ہاں کو signal کی problem ہے تو verify by SMS نہ کریں کیونکہ SMS نہیں پہنچتا اور وہ بھیج دیتے ہیں call کا مسئلہ ہو تو ان کے پاس سے بھی call نہیں جائے گی تو وہ کچھ نہ کچھ مطلب آپ کے ساتھ write بھرتیں گے تو آپ نے یہ والا button کرنا ٹھیک ہے تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کا ہے اگر ایک دن میں 24 گھنٹوں میں پہلی دفعہ آپ نے تین سے سات دفعہ یا تین سے پانچ دفعہ کر دیا تو کیا ہوگا وہ آپ کو اگر 24 گھنٹوں کے لیے آپ کا یہ phone verification work نہیں کرے گا سو آپ اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں سو پہلی problem تو یہ ہے سب سے بڑی زیادہ لوگوں کو یہ آتی ہے چار پانچ دفعہ کر لیتے ہیں کوئی بھی problem آ جاتی ہے نمبر نہیں آتا جیسا کہ اب ہم verify SMS کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہمیں مانگ رہا ہے code اب for example کر لیتے ہیں ہمارے پاس code نہیں آیا یہاں تو ہم number کو edit کریں گے یہاں پھر back جائیں گے جو بھی ہو ہمارا ایک step ضائع ہو چکا ہے چلتے ہیں back number change کرنا ہے تو ہمارا ایک step ضائع ہو چکا ہے اگر ہم چار سے زیادہ کریں گے تو آج کے دن 24 گھنٹوں کے لیے ہمارا number ختم اگلے 24 گھنٹوں کے بعد ہمیں verify کرنا پڑے گا سو problem number 1 کے لیے جاتے ہیں دو یا تین اکاؤنڈ ڈانے کی کوشی کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ وہ مختلف ویب سائٹ سے number لیتے ہیں یعنی کہ fake number کو use کرتے ہیں جیسا کہ USA کا number مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک سے بیٹھ کر کے کام کریں جیسا کہ ہم یہاں پر USA ملک select کرتے ہیں اب ہم نے United state کو select کر رہا اب number وہ والے لیتے ہیں ان ویب سائٹ سے پہلے بتا دیں کہ ویب سائٹ کوئی بھی number for example یہی والا اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے دیکھیں وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ والا number صحیح نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا number لگتا ہی نہیں ہے زیادہ دفعہ لگائیں گے تو پھر وہی والی بات کہ آپ کو بین کر دے گا 24 گھنڈوں کے لیے یہاں کمپلیٹکوں کے یہ fake number ہوتے ہیں اور دوسری بات کئی لوگوں کا لگ جاتا ہے لیکن یہ verification code یہاں پر نہیں پہنچ سکتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ fake number ہے اور آپ نے original number ہمیشہ verify کرنا ہے دوسری problem یہ آپ clear کر لیں کہ آپ نے اپنا ہی number دینا ہے دوسرے account اگر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی original number ہے USA میں کوئی رہتا ہے تو اس کا number ہونا چاہیے کسی بھی website سے نہ لیں چاہے وہ آپ کو کچھ بھی کر کے دے رہا ہوں جتنی مرضی guarantee دے رہا ہوں اب problem number 3 پہ کیا ہوتا ہے کہ کافی دفعہ ہم نے account بنیا ہوتا جیسا کہ ہم نے بھائی کے نام سے account بنیا ہے اور ہم نے یہ والا number پہلے ہی fiverr پر use کر لیا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے fiverr کبھی بھی اس کو verify نہیں کرتا جو پہلے fiverr کے account پہ ہو گیا ہے اب یہ مت بولیں کہ ہم اس کو account کو use نہیں کر رہے no problem جو بھی کچھ کر رہے ہیں بس fiverr اس کو verify کرنے میں problem کرے گا اور اب ہمارا تیسرا channel سے اگر دوبارہ ہم ایسا کریں گے یہ دیکھیں تو ہمیں آگے جانا پڑے گا اور آپ کو کہے گا یہ تو number صحیح نہیں ہے آپ پھر add کریں گے 3-4 دفعہ کر دیں گے تو پھر آپ کو وہی problem آ جائے گی سو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو number پہلے fiverr پر verify ہو چکا ہو دوبارہ اسے کرنے کی try کبھی بھی نہیں کرنی ہے سو ہم نے verification کے بارے میں 3 بڑے مسائل کے بارے میں بات کی صبح آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اب اگر انہی میں سے کوئی بھی problem آپ کو نہیں لگتی ہے تو آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے اس ویڈیو کی نیچے comment کرنا ہے جو آپ کا problem اور بتانا ہے کہ میری problem حل نہیں ہو رہی ہے اگر comment میں آپ کا انصر مل سکتا ہوا تو ٹھیک نہیں تو پھر description میں موجود ہوگا وہاں پہ جائیں ہمیں contact کریں instagram میں voice message کریں voice message کریں اور اس کے بعد میں آپ کو reply کریں گے انشاءاللہ آپ کا account ویڈیو بنانی پڑے سمجھا دیں گے اور account verification کا مسئلہ جو ہے نا وہ clear ہو جائے گا سو آج کو یہ ختم fiverr کے بارے میں مزید ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں اس کے ID verification کے بارے میں بھی بنائی ہے اس کا لنک description میں مل جائے گا آپ کو اور اس کے ساتھ fiverr کا course کا لنک بھی مل جائے گا سو جائیں description چیک کریں سیکھیں اور پیسے کمائیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ